باترم حضرت صفی صاحب زیادہ منصور احمد نقش بنجی مجدری خاتم درباری علیہ محبوب آشی اپنی حاضری پیش کر دینے زنگر محبت دینا نعرہ بران فرماؤنا رہی تک اللہ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تس تسلیم ملک محبت سے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا حالی سیدنا و مولانا محمد و بارک سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں اور چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہریں سجائے بیٹھے ہیں اور ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل بھی نہ جیت سکے ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل بھی نہ جیت سکے اور وہ تو غیروں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں کوئی اپنوں سے بات تو نہیں نصیر ہم میں کوئی اپنوں سے بات تو نہیں یہ کرم ہے ان کا کہ وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں اللہ کریم کے حمد و سنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درد و سلام کا نزلانہ پیش کرنے کے بعد میرے حضور خاجہ خاجگان اللہ سیدی و مرشدی سوحر اللہ یہ طریقہ رہبر شریعت اللہ 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 سجادہ نشین دربارِ عالیہ نقشوندیہ مجددیہ وادزی شریف سوحر اللہ محضر حاضرین و صاحبین ہماری کتنی خوشبقتی ہے کہ آج حضور خاجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہماری زبانوں پر دو ہی کام ہیں جا ذکرِ خدا ہے جا ذکرِ مصطفیٰ ہے اللہ 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 سنگرامی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کے مرتے نہیں ہیں اللہ اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کے مرتے نہیں ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی یا ذکرِ خدا کرتے ہیں یا ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں اللہ سبحان اللہ اس لئے میاں صاحب فرمایا کہ جنہ اشک نمالا پڑیاں جنہ اشک و نمازا پڑیاں مرے دے اشک و بیتا اوے اکھ لیا کے میاں دے دیوے بلے دے مر جائے یہ ویاسے لوگ ہوتے ہیں جو مر کے مرتے نہیں ہیں اللہ دوستانگرامی حضور خواہیہ صاحب اتنا سفر کر کے آئے ہیں آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے یہ درس یہ ہے آپ کے آنے کا درس یہ ہے کہ شاید آپ کے آنے سے کوئی حضور کا غلام بن جائے کسی کے دل میں سرکار کی شرمہ روشن ہو جائے سرکار کی غلامی کا درس حاصل ہو جائے کسی کے چہرے پہ سنت رسول ساتھ جائے کسی کے سر پہ یہ تانچ ساتھ جائے جت تک و ذکرِ خدا کرتا رہے گا کروانے والے کے اللہ کریم درجات کو بلند فرما سبحان دوستانگرامی حضور کی غلامی کیا ہے جو قریب رہے کسی نے قریب رہ کے غلامی اختیار کی کسی نے دور رہ کے غلامی اختیار کی ایک میرے حضور کا شاہکار غلام جس نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے وہ حضور کے شاہکار غلام کن کی بستی کا رہنے والا حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ حضور کا زمانہ پایا آپ کی زیارت نہ کر سکے کیا کرتا رہے ماں بیمارتی ماں کی خدمت کرتا رہے ماں کی خدمت کرتے رہے کرتے رہے حضور کی بارگاہ میں نہ جا سکے مستانے تھے حضور کی محبت میں مٹنے والے تھے جو بھی کافلہ مدینہ سے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے تم نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ جو بھی کافلہ مدینہ سے آتا اس سے پوچھتے تم نے تو ورد دوہا کا چہرہ دیکھا ہوگا تم نے تو عالم نشرا کا سینہ دیکھا سبحان اللہ تم نے تو سرکار کی واللیل کی ظرفے دیکھا یہ بتاؤ سرکار کی چال کیسی تھی یہ بتاؤ سرکار کی گفتار کیسی تھی جا نہ سکے جب ایک دن محبت نے ستایا نا اپنی ماں سے حج کرتے ہیں ماں میرا دل کرتا ہے میں غطوہا کا چیرہ نا دیکھ کے ہوں وہ سرکار کی زیادت کر کے آؤں ماں تھی ماں نے کہا ویس میں بڑی کمزور ہوں میں زیادہ عمر کی ہو گئی ہوں بیمار ہوں وہ نہ ہو تو مدینہ چلا جائے میری پیچھے سے روح پرواز کر جائے چل اچھا اس طرح کر چلا جا تھوڑا وقت ہے زیادت کر کے واپس آ جانا اللہ اللہ وقت تھوڑا ہے زیادت کر کے واپس آ جانا میرے حضور کا یہ شاکر غلام جس نے باہر سے بھی غلامی اختیار کی اندر سے بھی سرکار کو مانا حضرت سجدنا ویسے کرنی مدینہ کی بستی میں آئے سرکار کی چوکٹ پہ دستک دی پوچھا سرکار ہیں اندر سے آواز آئی سرکار تو تین دن ہو گئے مدینہ کی بستی سے باہر گئے دین دن ہو گئے مدینہ کی بستی سے باہر گئے ہوئے ہیں غلام تھا محبت میں رونے لگا یاد ستاں نے لگی پیچھے ماں کا وعدہ یاد آیا ماں نے کہا ویس وقت تھوڑا ہے مل گئے پھر بھی ٹھیک نہ ملے واپس آ جانا پیغام دیا اے گھر والوں اے سرکار کے غلاموں میں واپس جا رہا ہوں جب سرکار آئے تو میرا پیغام دینا کے غلام آیا غلام آیا تھا غلام کند کی بستی سے چل کے آیا تھا حضرت عویس واپس چلے گئے ماں نے پوچھا عویس زیارت کر آیا ہے ارض کرتے ہیں رو کہ اما وقت تھوڑا تھا سرکار نہیں تھے زیارت نہیں کر سکا جب ماں نے یہ سنا ہوگا کہ میرا یہ فرما بردار ایسا بیٹا ہے ایسا ماں نے فرما بردار بیٹا ہے ماں نے یہ سنا ہاتھ تو اٹھائیں ہوں گے اللہ 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 ماں نے ہاتھ تو اٹھائیں ہوں گے دعا تو دی ہوگی آئیے کیسی غلامی کر کے گئے ہیں جب مدینہ میں سرکار واپس آئے ابھی غلاموں نے سنیا نہیں دیا ابھی غلاموں نے پیغام نہیں دیا سرکار نے پوچھا مجھے لگتا ہے مدینہ میں ویسا آیا تھا اللہ اللہ ابھی پیغام نہیں دیا فرمایا کوئی آیا تھا ارض کی ہاں آپ کا غلام حضرت عسیق درہ ویسا کرنے آیا تھا غلام بھی اتیار کی پھر انام کیا ملا جب آپ کا آخری وقت آیا حضور نے فرمایا عمر فروق اے علی میرا یہ جوبہ لے جانا کرن کی بستی میں میرا یہ غلام ویس ہے اللہ حضور کیا کرنا ہے فرمایا یہ کرن کی بستی میں جوبہ لے جانا میرے غلام ویس کو دینا زیاد میں نہیں کی پھر بھی ویس کو دینا اور کہنا میری امت گناہ گار اس کی بخشش کیلئے اللہ 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 ایک یہ غلام تھا آئیے ایک اور غلام ہے آخری بات ایک اور غلام سیدن ابلال حبشی بھی ہے اللہ اللہ سبحانہ حبش کا رہنے والا یہ غلام ہونٹ موٹے موٹے تھے رنگ بھی کالا تھا جب حبشا سے مکہ آیا کوئی پوچھتا نہ تھا کوئی پاس بٹھاتا نہ تھا امیہ بن خلف کا یہ غلام سارا دن اس کی نوکری کرتا اس کا کام کرتا رہتا ایک دن سرکار گزرے سرکار پر لذر پڑ گئی اللہ اللہ جب حضرت بلال کی نظر پڑی دل دے بیٹھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ وہیہ کہنے لگا اے بلال کلمہ چھوڑ دے بلال کہنے لگا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ اللہ وہ کہنے لگا کیوں نہیں چھوڑ سکتا کہنے لگا مجھے کلمہ کسی اور نے نہیں پڑھایا بلکہ ودعا کے چیرے والے نے پڑھا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا آئیے روایت میں آتا ہے بلال کو مارتے رہے مارتے رہے مارنے والے تھک گئے تب تیہریت پہ بلال کو لٹایا جاتا ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے جب بلال کو مارنے والے تھک گئے آخر بلال سے پوچھا بلال تیری اکھیاں کی طرح گئی ہے اللہ مار مار تھک گئے ہیں تیری اکھیاں کی طرح گئی ہیں پنجابی کے شاعر نے تجبانی کی پنجابی کا شاعر کہتا ہے بلال روک کہتا ہے جس دن دیایا کیاں لگیاں نے دن دیایا کیاں کھلیاں نے دن دیایا کیاں لگیاں نے اس دن دیایا کیاں کھلیاں نے یاد سنے رہ گئی ہے ایک یاد سنے دی رہ گئی ہے مارے کھاتا رہا جب فتح مکہ ہوا نا جب اسلام کا غلبہ ہوا حضور نے فرمایا اے بلال انام کیا ملا مارے کھانے کا تکلیفیں برداشت کرنے کا جب بلال اپنی نوکری پر پکا رہا پھر وہ دن آیا سنے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑ جا مارے تو کھاتا رہا تکلیفیں تو برداشت کرتا رہا پھر انام یہ ملا سنے فرمایا بلال اس طرح کر آج کعبے کی چھت پہ چڑ جاؤ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑا آنکھوں سے آسو تو آئے ہوں گے کہ وہ دن تھا اے بلال تجھے تو کوئی پوچھنا بھی نہیں تھا یہ مکہ کے لوگ تو تجھے پاس بٹھاتے بھی نہیں تھے لیکن آج بلال تیرا مقام یہ ہے کہ تو کسی عام بلنگ پہ نہیں کھڑا کسی عام مکان پہ نہیں کھڑا کسی مسجد کی چھت پہ نہیں کھڑا بلال تیرے مقدروں پہ قربان آج تو کعبے کی چھت پہ چڑا ہے اللہ سبحان اللہ بلال اس طرح کر کھانے کے آبے کی چھت پہ چڑ کے ہمیں آزان سنا کھانے کے آبے کی چھت پہ چڑ جا ہمیں آزان سنا آئیے سیدنا بلال حبشی آنکھوں سے روتے بھی ہیں اپنے مقدروں پہ قربان ہوتے بھی ہیں اور بلال وہ دن بھول گئے اور وہ دن کیا دن تھے جب کلمہ پڑا تھا لوگ مارتے تھے لوگ پیٹے تھے لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے تھے جبکہ ہی ریت میں لٹایا جاتا تھا طرح طرح کی مار دی جاتی تھی آج مکہ کے سارے سردار نیچے ہیں سیدنا بلال حبشی کعبے کی چھت اللہ اللہ کعبے کی چھت پہ چڑے عرض کی سونیاں بڑی توجہ کی بات سونیاں جدھر ہوتا تھا مو خانے کعبے کی طرف مشرق میں ہوتا مو خانے کعبے کی طرف مگرک میں ہوتا مو خانے کعبے کی طرف سونیاں مو کدر کروں سرکار فرمائے میری طرح مو کر کے ازان دے اللہ تیری ازان کو قبول دوستان اگرامی جس نے غلامی اختیار کی ہے اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی سرکار کی غلامی نصیب فرمائے جو ٹوٹے پوٹے الفار گوشت گزار کیے ہیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفقتہ فرمائے اور حضور خاجہ محبوب المشاہد کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے و مآلینہ ماشاء اللہ